نمسکار میرا نام سنیل بھٹ ہے اور آج تک اور انڈیا ٹوڈے کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بات کریں گے رامنان ساغر صاحب کے بارے میں جنہوں نے رامائن کو دیش کے ہر گھر تک پہنچایا جنہوں نے رامائن میں جو ہمیں اتنا کچھ پریڈنا ملتی ہے اس کو گرگر تک پہنچایا ان کے جیون کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے آج ان کا جنم دیوست بھی ہے اور آج ہم ان کے جیون کے بارے میں چرچہ کریں گے ان کے سپتر کے ساتھ پریم ساغر صاحب کے ساتھ پریم ساغر جی آج تک پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد اور نمشکار جے شریر رام آپ کے درشکوں کو بھی جے شریر رام جے سی آرام اچھا پریم ساغر جی رامان ساغر کا جیون جو ہے ہم سب کے لئے پریڈنا ہے جس طرح سے انہوں نے ہر کوئی کام کیا جیسے کہ ہم ان کے جیون کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے سابون بیچا ایک چپڑاسی کا بھی کاری کیا انہوں نے جیون میں پھر انہوں نے اتنا کچھ حاصل کیا اپنے ساحس کے دم پر اپنے پرتبہ کے دم پر آپ ان کے جیون کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے اور خاص طور پر جو ان کا سب سے بڑا یوگدان ہے بھارت کے سماج کے لئے کہ رامائن کو انہوں نے گرگر تک پہنچایا کہ مطلب رامائن کے بارے میں زیادہ تر کتھاؤں کے روپ میں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن بتایا جاتا تھا لیکن جب رامائن ٹی وی پر آیا اس سے ہر ایک وقتی رامائن سے پریچت ہوا اور اس کا اتنا زیادہ انڈین سوسائیٹی پر ہم دیکھتے تھے کہ جب رامائن آتا تھا ٹیلی ویجن پر کہا جاتا کہ کرفیو لگ جاتا تھا تو یہ رامائن کی سوچ رامانان ساغر کے من میں کب آئی کیونکہ آپ بھی رامائن کو بنانے میں کافی آپ کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے تو آپ ہم سے وہ ساجہ کیجئے کہ رامانان ساغر صاحب کے من میں یہ سوچ کب آئی اور یہ کیسے پھر میٹیریلائیز ہوا لمبی چوری کہانی ہے سنیل جی شروعات کرتا ہوں کہ ایک جیو جس نے پیون کا کام کیا ٹرک صاف کی سابن بیچا سڑکوں پہ کہ کلرک بنے مطلب کیا نہیں کیا ستر سال کی عمر میں رامائن بناتے ہیں جو کی وشیو بر میں مطلب نمبر ون سیریل ہو جاتا ہے ان ویور شیف 65 کروڑ ایس پر بی بی سی یہ کوئی چھوٹا موٹا مطلب ایک achievement نہیں ہو سکتی یہ کوئی دیویو achievement ہی ہو سکتی ہے یہ دیویو گھٹنا تھی اگر آپ دیکھیں گے تو والمکی جی نے جو پہل سب سے پہلی رامائن تو چندر مولی نے پاروتی مہا کو سنائے وشیو بھگوان نے وہاں پہ کاغ بشندی جی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کھتا سنی وہ پنچیوں کی سباب میں گئی کرتے کرتے والمکی جی کے پاس آئے اس ٹائم صرف سورت سے گیان دیا جاتا تھا تو انہوں نے چوبیس ہزار شلوکوں میں رامائن لکھی اس کے بعد جب لپی باشا آئی تو لپی باشا میں ایک نیا میڈیم چاہیے تھا تو تلسیداز جنہیں اسے پالی باشا میں افدی میں رامائن کا پرچارن کی پر جب الیکٹرونک ایج آ گئی تو اس کے لیے الیکٹرونک رشی بھی تو چاہیے تھا ایک کلیوک کا تلسیداز بھی تو چاہیے تھا جو کی ہاں جو کی الیکٹرونک میڈیم میں رامائن کو ری رائٹ کر جائے رامائن کو لکھ تو سکتا نہیں بنا سکتا نہیں وہ تو رچنا ہے ہی جی نے چودہ بار دیکھی ہے رامائن چودہ منوں کے منوانتر میں چودہ بار رام جی کو دیکھا ہے تو ایسا رامائن تو ہمیشہ رہی ہے ہمیشہ رہے گی اور اس کو ہم کو کوششن نہیں کر سکتے کہ یہ ہے کہ نہیں یہ ہے ڈیٹیلز بھی نکالے ہیں یہ سات ہزار سال پہلے یہ لائم سٹون تھا تو رامائن تو ہی ہے اس کی اس کی کریڈیبلیٹی تو ہم کو سوچنا بھی نہیں چاہیے ہو اس انکل بھی نہیں کرنا چاہیے پریم ساکر جی آپ نے ایک اہم مدہ چھیڑا ہے میں اس پر آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ نے کہا کہ کئی لوگ بھی بہت درباگی کی بات ہے کہ مریادہ پرشوتم بھگوان شری رام کے استیتو پر ہی سوال کھڑے کر دیتے ہیں چونکہ آپ رامائن دارا واہی بنانے میں آپ کا اتنا بڑا یوگدان رہا ہے آپ کے پورے پریوار کا تو پیڑا ہوتی ہے جب آپ ایسی چیزیں سنتے ہیں لوگوں سے پیڑا مطلب ایوڈیا میں مطلب رام مندر نہیں تھا جہاں یہ کیسے ایوڈیا سے ہی ہیں وہ برامین تھے اگر دیکھا جائے تو رام کی پوری جرنے کی جیسے رامشورم نام کا شہر نہیں اپنا اس کو کہتے تھے اپنا پروت کا نام تھا مد گندہ گند پروت رامشورم تو تب بنا جبکہ رام نے ان کا شیولنگ بنا کے پوزہ کی اس کا پرمانی کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے اس کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے یہ میں رام بھکت کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں ایک ریشنل رامانند ساگر صاحب کو یاد کر رہے ہیں ان کی پنی سمرتی کو میرا شرچت نمن بھی ہے آج ان کا جنم دیوس ہے آج ہم رامانند ساگر صاحب کے جیون کو یاد کر رہے ہیں اور ان کی پنی سمرتی کو میرا شرچت نمن بھی ہے رامانند جو کعوی ہے مہا کعوی ہے جو ہمارے پوروجہوں کی دین ہیں وہ انہوں نے گرگر تک پہنچایا آج کی جو پیڑی ہے اس تک پہنچایا یہ رامانند داراوہی بنانے کی پیچھے کی کہانی بتائیے کہ یہ کب یہ سونچ آئی انہیں کی اس پر داراوہی بنانا چاہیے جو کہ ٹیلی ویجن پر آئے اس کے بارے میں ذرا بتائیے اس کی دو کہانی ہیں ایک تو جب یہ پیدا ہوئے تو ان کا نام چندر مولی رکھ دیا گیا which is not a coincidence کیونکہ چندر مولی شیف بھگوان ہے جو چندر کو گرین کرتے ہیں پہلی بار رمائن سوشتی میں شیف بھگوان جی نے اس چندر مولی پارواتی ماں کو کوئی جب ان کا نام سانسکرن ہوا تو ان کا نام رامانند رکھ دیا گیا جب viva ہوا تو پتنی کا نام بھیلہ آیا تو راملیلہ ہو گئے now this cannot be a coincidence اگر آپ یہ موتی جوڑیں گے تو وہ سکش پیدا ہی ہوئے تھے وہ آتما بھیجی گئی تھی یہ کیونکہ ڈائیلیوٹ ہو گیا ہے اس کا ایک ہی مطلب تا یہ فلم بنانا یہ ٹی وی کے اندر چیزیں بنانی یہ سب جا کہانیاں لکھنی جا جرنلسٹ بننا جا سٹرگل کرنا یہ سب کو جیسے ہم نے پی ایش ڈی کرنی ہوتی ہے تو ہم پہلی جماعت میں جاتے ہیں پھر میٹرک پاس کرتے ہیں پھر فرسچر آپ سٹریٹ وی پی ایش ڈی تو نہیں جا سکتے جس سکش نے ہسٹری کریٹ کیا تھی ہاتھ کریٹ کیا you know the most viewed serial in the world and imagine تیتیس سال کے بعد جب وہ پینڈیمنک میں پھر سے ریلیس ہوئی تو رمائن got 77 million viewership whereas the highest viewership was 19 million of games of thrones اب یہ آپ مجھے بتائیے کہ اس کا کوئی کوئی comparison ہے تیتیس سال کے بعد بھی وہ product اس سے بھی زیادہ زندہ تھا جب پہلی بار آیا ہے تو یہ کوئی دیویت ڈھٹنا ہی ہو سکتی ہے ہم کو لگتا ہے ہم بناتے ہیں وہ مرتا ہے ہم صرف مادیم ہوتے ہیں ہم کو کلا، کلپنا، ویدیا، جیان، بدھی سب دی جاتی ہے وہ achieve کر لیں ابھی جیسے میں ویشنو دیوی پہ بنا رہا ہوں کیونکہ آپ جمہو سے ہیں اگر آپ مجھے بولے کہ ویشنو دیوی میں یہ سیدھیل پھر سے بنا سکو نہیں کیونکہ مجھے چُنا گیا ہے میرے بھاگیا میں یہ مطلب مجھے مادیم بنایا گیا کی اس کو تو execute کر یارہ اپیسوڈ کا سیریل ہے یہ ہے ماتہ ویشنو دیوی انہوں نے ماتہ ویشنو دیوی نے اپنے آپ کو سمپورن سمرپن کر دیا تھا رام بھگوانگا ابھی یہ ملک راج آنند تھے جمہو سے بہت بڑے جرنلس تھے ان کی ایک کتاب تھی نائنٹین سیمٹی بھائی میں ادھر سے ہم نے پریڑنا لے کے اس کے اوپر کیا ہے بٹ بلی میں کسی نے یہ ویشنو دیوی کا کیا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ مادیم پاپا جی کے بعد ہم جو ان کا مشن کیری فورڈ کر رہے ہیں اے پتر دھرم اے پتر رین یہ میرا کرتا ہویا ہے اے پتر رین بھی ہے اور کرتا ہویا بھی ہے خلال مبینی بھائیشن شیعہ دیوی ہم نے کیا ہے نیکس بارہ جوتیلننگ کر رہے ہیں مبینی چھوٹی کہیں جو جو بیٹ جلا گئی رمائن کا رمائن کا ایسا ہے کی سیونٹی فور کے سیونٹی فائی میں یورپ میں ہم شوٹنگ کر رہے تھے چرس کی تو شوٹنگ کے بعد ہم فرینج بارڈن میں سویس آلت میں چلے گے ایک چھوٹے سے ریشٹران میں بیٹھے تو فرینج من ایک بڑی کبڑ جتنی ماری ٹیور ہوتی ہے نا فور فیڈ بائی فائی بلکل لے کے آیا اس نے بٹن دبایا اس میں فلم شروع ہو گئی ارے تو ہم تو ٹی وی کے پیچھے گئے اس کا پرنجیکٹر کا ہے اس کی فلم کا ہے اور ہم تو مطلب بھیوش ہوگے کہ یہ ہے کیا یہ انتر کوئی تنتر ہے کوئی منتر ہے کیا ہے یہ اس نے بتایا نہیں سر یہ کلر ٹی وی ہم نے میں پہلی بار کلر ٹی وی دوں اسی وقت پاپا جی نے کیونکہ جس مشن کے لیے آئے تھے وہ بل جگ گیا اور وہ جاگرت ہو گئی آتما اور انہوں نے کہا کہ میں تو فلم چھوڑ رہا ہوں سینما بڑا پردہ چھوڑ رہا ہوں میں یہ چھوٹے پردے پہ جاؤں گا میں بارہ سمپورن کلا افتار سمپورن شکتی آدھی شکتی ماں آیا درگا بناوں گا جو میرے بھاگیاں میں آئی جو وہ نہیں بنا پائے میں نے ماتا بیشنا یہ بنایا جو آدھی شکتی ہے اپنا نورٹون یادیشہ دھڑکا ہیں گائیتری ہیں سب ہیں مام آیا تو وہ جو کام انکمپلیٹ تھا شکتی کا وہ میرے بھاگیاں میں آیا یہ بھی کرپا ہے تو اسی وقت انہوں نے کہا بابا جی آپ کیا کرنا ہیں you are the movie mughal of indian cinema آپ نے hit کے اوپر hit دیئے ہیں جے super hit دیئے ہیں آپ کے دفتر پورے ہندوستان میں ہے لندن میں ہے آپ کو لوگ نمشکار کرتے ہیں کہ you are the king maker in cinema and آپ چھوٹے بردے میں جانے ہیں نہیں مجھے تو یہ ہی کرتے ہیں میں نے decide کر لیا ہے باقی سب بزنسز وائنڈ کرو انہوں نے مجھے ایک چھوٹا دا سوٹکیز دیا اس کے اندر pamphlets ڈالیں اور انہوں بڑی چٹھیاں مٹھیاں یہ بڑے بڑے لوگ یہ بجاز ہیں ہندو جاز ہیں سب ان کے دوست تھے لنگوٹیا دوستی تھی ان کے ساتھ شاہ فیران کے ٹائم سے کیونکہ ان کا آج بھی ہے تیلیگرافی ایڈریز آرزو ہے آرزو سے ہندو جاز کی کمپنی بہت آگے بڑھی سنگم سے آرزو سے تو انہوں نے سب کو چٹھیاں لکھی تھی میں جہاں پہ گیا کوئی مجھے سیکرٹ روم میں لے گیا اندر والے کمرے میں کہتا ہے یا پاپا کو کیا ہو گیا ہے وہ ساٹھ سال کی میں سٹھک گئے کیا ہے یہ کوئی بھرے پردے سے چھوٹے پردے میں جاتا ہے ہے نا جا جا کے ان کو سمجھا کسی نے اپنے سیکرٹری کو بولا اس کو باہر کسی نے مجھے پانی تک نہیں پوچھا میں نے پورا اٹلانٹک پورا پیسیفک کراس کر کے بامبے سے لندن لندن سے نیو یورک سے لے ہونگ کونگ کرتا ہوں واپس آیا سوٹ کس کھالی تھا میں نے کہا بابا جی اس درتی پہ کسی کو رمائن پہ وشواس نہیں ہے وہ کوئی بھی جوگدان نہیں دینا چاہتا ہے کیا کرنا ہے کہتے ہیں نہیں مجھے تو بنانا ہے تو بتا کیا کرنا ہے تو میں نے کہا جیسے ہالی ووڈ میں ٹیسٹ مارکٹنگ کرتے ہیں تو ہم ایک ٹیسٹ مارکٹ کرتے ہیں کیونکہ جو ان کا ٹوٹل جو پریٹیسیزم تھا وہ مکٹ این موچ نہیں چلے کیونکہ مکٹ ہوگا اور موچ ہوگی یہ نہیں چل سکتا ہے کسی نے دیکھا نہیں ہے بس کسی نے آج تک مائتو بنا ہی نہیں تھی تو اگرواز صاحب ایمامی کے جو مالک تھے وہ ابھی ایمامی کمپنی بڑھ رہی تھی تو میں دوستی تھی ان کے ساتھ کافی گہ رہی تو میں ان کے پاس گیا کہ سر مجھے ایک سیریل بنانا ہے ڈائی ہزار سال پرانی قطعوں کا سومد بٹ نے لکھی ہے بل اس میں جان اٹھ اٹھ کے ہے ہماری سنسکروتی ہے آپ میری مدد کیجئے کہتا ہے پریم کیا سیریل ہے میں نے کہا بیتال پچیسی اس میں سے ہم نے بکرم بیتال بنائی ہے نا اور انہوں نے کہا میں صرف ایک لاکھ رویہ پر اپیسوڈ دیکھ سکتا ہوں میں نے کہا چلے گا ہم ایک لاکھ میں بنائیں گے بکرم بیتال was history آپ دیکھیں گے وہی بکرم رام بنا وہی جو راجکماری تھی وہ سیتہ بنی وہ جو راجکمار تھا وہ لکشمن بنا جو نوکر تھا ویروار وہ دھارہ سنگھ وہ دھمانگی بنی ہے نا اور یوگی تھا وہ راون بنا تو پوری کی پوری سٹار کا شفٹ ہو کے رمائن میں آگئی and then he was sure کہ کچھ ہو جائے میں نے رامائن بنانی ہے یہ مکٹ موچ is a legend you know because we بکرم بیتال was a legend بلکل اچھا پریل ساگر جی مجھے بتائیے یہ جو رامائن جب یہ آپ لوگوں نے ٹھانی کہ رامائن دارا واہک بنانا ہے رامانان ساگر جی نے یہ فیصلہ لیا کہ کچھ بھی ہو اس کو بنانا ہے تو چنوتیاں کیا رہی اس میں تو اس سمیں کافی زیادہ چنوتیاں رہی چنوتیاں تھی کہ رام کو ڈھوڑنا سیتا کو ڈھوڑنا سٹار کا سیٹیں کوسٹیوم سب سے بڑا پرابلم تو گورنمنٹ آب انڈیا تھی وہ ادھر کچھ ایک لابی تھی جن کو لگتا تھا کہ ایک کومیونٹی کا ووٹ بینک بن جائے گا رمائن آنے سے کوئی دوسری پولٹیکل پارٹی ہم سے آگے چلے جائے اگر دیکھا بھی جائے تو ایک پولٹیکل پارٹی رمائن سے پہلے دو سیٹیں تھی رمائن کے بعد 85 ہوئیں and krishna کے بعد 161 کے 165 ہوئیں ان کی گورنمنٹ بن گئے تو وہ جو بیوروکریسی تھی ان کا سوچنا غلط نہیں تھا تو انہوں نے تو جیسے لگا دیئے تھے پاپا جی کے پیچھے کی کچھ بھی ہو جائے رمائن دور درشن پہ نہیں آئے گا to the extent ایک دن پیون آیا پاپا جی کے پاس جب انہوں نے چار اپسوڈ ان کو دیئے بنانے کے لیے اپنا دیکھنے کے لیے کہ میں رمائن بنانا چاہتا ہوں تو پیون آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈائیلوگ لکھنا نہیں یاد ہے وہ آدمی جس نے اور انسان مریا لکھی جس لیے بیس ڈائیلوگ پیغامے آوارڈ جیتے فلم فیر پورسکار بھی ملے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو رائٹر ہے اس لیول کا ایک پیون آگے کہتا ہے آپ کو ڈائیلوگ لکھتا نہیں آتا آپ جی ڈائیلوگ پیٹ سے لکھے 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 آبج نے کچھ نہیں نمشکار کا انہوں نے رام کی اچھا ہے بنے گا تو بنے گا رام بکھ تو کوئی نہیں روک سکتے اور فائنلی شاہ بانو کا کیس ہوا اس کی وجہ سے آپ کو تو پتہ ہی ہے راجیب ڈانڈی کا مورل پرابلم تھا پھر رمائن کو وکی کیا گیا تاکہ ایک پرٹیکلر کومیٹی کو ہرٹ فیل نہ ہو اور اس نے تو سٹینڈ لیا ہی ہوا تھا کہ یہ جو مایتھولوجیز ہیں یہ مایتھولوجیز نہیں ہیں یہ ہمارے سلسکار سے ہیں جیسے رمائن تو رمائن کو سلوٹ ملا پر جو سال دیر سال پریشانی ہوئی دس دس دن اشوکہ ہوتل میں بیٹھے رہتے تھے ایک پانچ منٹ کی میٹنگ کیلئے کوئی دی جی کے ساتھ جا کوئی دی جی کے ساتھ یا رمائن آ جائے یہ ہو جائے ہی دی جی کے ساتھ یا رمائن آ جائے ہو جو 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 رمائن آ جائے ہو جو چاہاں بیروکرید جو سیکیٹری تھے انہوں نے فون کیا کہ آپ چھبیس تاریک کو آ سکتے ہیں یہ ہے بارہ جینوری کی بات نہ ہمارے پاس تارکاز نہ ہمارے پاس سٹوڈیو نہ ہمارے پاس کوششم صبح اٹھے سب بچوں کو بلائے کر سکتے ہیں ایک ہفتے میں دس دن میں رمائن آپ بنا سکتے ہیں چھے مہینے کا منظر مینیمم پیرڈ چاہیے اس کی کوششم اس کی سٹیں اچھا آج جواب نہیں دیتے کر ہم رات کو سوئے تو کچھ دیوی چھمتکار ہوا ساگر بلا میں سبہ اٹھے سبنے کا باوجہ ہم نمائن بنایں گے ہم نے کہا آپ کے پانچ پتر ہیں پانچوں ایک ایک فیل میں سپیشلیسٹ ہیں ہم پانچ دن کو پچیس دن ایک دن کو پانچ دن کو پچیس دن بنا دیں گے ایک ایڈیٹنگ کرے گا ایک سٹوری لکھے گا ایک شوٹنگ کرے گا ایک پروڈکشن دیکھے گا ملے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بھاگے سٹوڈیو کام ملے گا تو عمر گاؤں چلے گے اور عمر گاؤں میں وہ پرانا سٹوڈیو تھا جس میں جس کو کہتے ہیں نا سپائیڈر ویب اور دروازے کولے کل کا کہاں سے لکھو تو کناٹ سرکز میں ہنومان جی کا مندیر ہے جب جائے جب بالکل تو اس کے سامنے ایک دکان ہے یہاں پہ پر پرانی سٹیچوز میں روم میں رکھ گیا اور مجھے کہتے میرے کو جب نہیں سمجھ آتا ہے جب مورتی پوچھتے ہیں کہ اپنے آپ ڈائلوگ ساتھ آ جاتے ہیں جیسے ہنومان جی مجھے آکے ڈائلوگ لکھوا دیتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں تو رمائن کے بیٹ میں بہت چمتکار ہوئے یہ چمتکار میں بولی نہیں سکتا ہوں کہ سڈنلی تیریس پہ پاپا جی کبوتروں کو دانہ ہرود کھلا کرتے ہیں ان کو ریشیوں کے نام دیتے تھے کہ یہ مہاریچ ہے یہ وششت ہے تو دے رہے تھے دانہ تو ووچمن بھاگتا ہوا آیا سر سر گھڑ بھڑ ہو گئی ہے ہم سب آگے تو ایک سفید رنگ کی گائیں ساگربلا کے گیٹ پہ تھی اس نے ایک بچھرا دیا میں نے آج تک نہیں سنائی کہ کسی کے بملے کے بار گائیں آکے بچھرا دیں وہ کائنڈ آف کام دینوں تھی میرا اپنا سوچ ہے اس کے بعد رمائن شروع ہو گئی ہے پھر سیونڈی ٹو میں پہرم افتار بابا جی کے درشن ہوئے انہوں نے کہا رمائن رمائن سادو سانت ملے انہوں نے کہا ایک تانتریق تھا جمہو سے نتیانان جی نتیانان جی نتیانان جی نتیانان جی نتیانان جی فارمڈیشن تو آیا کرتے تھے گھر میں بڑے چمتکاری تھا بہت ہی چمتکاری ایک بار مجھے بچھا کیا کھاؤ گا میں بولا آڈو تو آڈو نکالے تھے ہاتھ سے انہوں نے جب پاپا جی پچھس سال کے تو وہ دھیان میں گئے ہے انہوں نے کہا کی ایٹیز میں تو ایک ایسا کام کرے گا دیویت کائنڈ آف رمائن بنائے گا جس سے ویش بھر میں تیرا نام بلک میں نائنٹین فورٹی فور it was predicted کہ رمائن بنے گی اور پاپا جی بنائیں گے جب اُن کے پاس کھانا کھانے کے پیسے نہیں کیوں سے ٹی وی ہویا تھا پستر پہ مطلب آلماس ڈیتھ واس شور ڈنٹنگ مر کے سینیٹوریوم میں مطلب اندازار کر رہے تھے موت کا ایک تانترک آگے کہتا ہے کہ تو رمائن بنائیں اس سے بڑا چمت کار کیا ہو سکتا ہے پریم ساگر جی جب رامائن سیریل آخر کار شروع ہوا آپ لوگوں نے اس کی شوٹنگ شروع کی تب آپ کو لگتا تھا کہ اس کی لوگ پریعتا اتنی زیادہ ہو جائے گی جو پاپا جی کا ڈرڈ نشچے تھا کہ مجھے تو یہ کر نہیں ہے ان سے دو راجیو گاندی جی نے ان کو مہابارت اور رمائن آخر کی تھی انہوں نے کہا میں رمائن بناوں گا مہابارت نہیں بناوں گا مہابارت اچھے سنسکار نہیں بتاتا ہے گھر پہ بھی مہابارت نہیں رکھا جاتا ہے میں رمائن بناوں گا جو مریادہ کوشوتم رام کی مطلب آدرش پتی آدرش بھائی میں وہ ویلیوز کو بناتا ہوں گا تو ذکرہ مطلب کے سکس کے بعد تو ایسا فیلنگ تھا کہ چلے گا پہلے پانچھے ہفتے تھوڑا سا اس کو ورک لگا لے پانچھے ہفتے ہیں بعد اس کے بعد چلا تو پھر وہ تو یہاں سے ہری ہسٹری ہے سڑکے رکھ جاتی تھی لاہور میں ٹرافیک جام سڑکے خالی ہوتی تھی لاہور میں پاکستان میں بھی رمائن دیکھتے تھی مجھے یاد ہے ایک پاگل کھانے دا پتنا میں وہ ادھر بندر ان آدمی سب ملکے تی وی پہ سامنے بیٹھ کے دیکھتے تھی imagine that was the impact of ramayan and barit chavatkar ہوئے ایک بچہ اپنے ہوش گھوم کر بیٹھا تھا وہ اس کو ramayan یاد تھا تو ڈاکٹر نے ٹی وی لگایا ہے اس کے روم میں ramayan گیا تو اس کو سب یاد آ گیا تو chavatkar تو اتنے ہوئے ramayan کے وقت تو کوئی دیویل شکتی تھی جس نے ramayan بنائی اور آئی اور یہ کوئی منوش نہیں کر سکتا ہے it is not possible as a human effort it's a divine effort بلکل اچھا پریم ساگر جی چونکہ میں اس سمئے جمہو سے آپ سے باتچیت کر رہا ہوں ہم سبھی کو پتا ہے کہ رامانان ساگر جی کا بہت بڑا ناتہ تھا جمہو کشمیر کے ساتھ آپ ذرا اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ جمہو کشمیر سے ان کا کتنا لگاؤ تھا اس بارے میں ذرا بتائیے پاپا جی کے جو دادا پردادا تھے لالا شنکر داس وہ نائنٹی ایٹین فورٹی فور میں کشید سری نگر آ گئے تھے سالٹ روٹ سے نمک بیچنے ایک گھوڑا لے کے ایک ہورس مین کے طور پر اس وقت کیا تھی ایک سڑک تھی نمک سڑک جو پیشاور سے سری نگر تک جوائن کرتی تھی بیج بیہارہ کے تھو آپ سمجھے نا تو تو ان کے فیملی میں مطلب ان کے پتا جی بہت امیر تھے تو جب ان کا دھیانت ہونے والا ذاتولہ شنکر داس کو بھلایا اور اس کو ایک کوٹلی دی کہ تو چھپا لے بھائی ترکا ماریں گے جب پتا جی مر گئے تو بھائیوں نے مارا جب کوٹلی زمین پہ گلی تھی اس میں سے ہیرے نکلے تو انہوں نے کہا تو انہیں ہیرے چھپا ہے پاپا کہ ان کے پتا جی تھے تو میرا بچہ زندگی بھر ٹھیک رہے تو اس کو باہر نکال دی تو رات بھر کچھ گھڑ سواروں کے ساتھ کوئی سٹیبل میں انہوں نے رات دیتا ہی صبح دیکھا تو سب جا رہے تھے تو پوچھا کہا ہم سری نگر جا رہے تو بھولے میرے کو بھی لے جاؤ تو بھولے چلو تو بھی چل پیشاور سے پیشاور سے تو پیشاور سے گھوڑوں کے اوپر نمک رکھا جاتا تھا جو گھڑ سوار نہیں ہوتا تھا ایک آدمی ایک گھوڑے کے ساتھ لگاں پکڑ کے چلتا تھا تو کسی کے پاس ایک گھوڑا ہوتا تھا کسی کے پاس دس گھوڑے ہوتے تھے کسی کے پاس سو ہوتے تھے کیونکہ رسطے میں ڈاکو اگرہ ہوتے تھے تو پورا ایک ہرڈ پورا ایک جنڈ بنا کے دو سو ڈائی سو گھوڑوں کا چلتا تھا تو لالا شنکر را ایک گھوڑے کی لگاں پکڑ کے سری نگر آئے سری نگر سے پیشاور گئے دو تین بار تو ان کو تھوڑا سا پیسہ بجاتے ایک گھوڑا کھری اپنا اس کا نام تھا ہیرہ سفید رنگ کا گھوڑا تھا وہ وفادار تھا انڈ تک ہے نا جن دن چنکر داز بھارے اس دن ہیرہ مرا انڈ وہ گھوڑا لے کے آئے تو یہ رات کو لیٹ ہو گئی تو بج بیہاریں سو گئے مندر کے اندر صبح اٹھے تو ایک چودری فیملی تھی وہ شیو کے بکت تھے ایک ہی شتریہ فیملی تھی وہاں پہ اس وقت تو انہوں نے اپنی بیٹی آفر کی شادی ہو گئی تو سری نگر میں ہی بس گئی اچھا تو 1944 سے ہماری جو فیملی ہے جب پریوار ہے سیٹل تھی ان سری نگر نالا شنکرداز نگر سیٹھ کونسے علاقے میں شری نگر میں کونسے علاقے میں سیٹل زائنہ قدل کے اس طرف ان کی بہت بڑی مطلب kind of palace تھا اس کی فوٹ میں بھی ہے میرے پاس ابھی بھی ہے ہے نا اور ادھر ایک لالا شنکرداز چوک ہے وہ ابھی بھی ہے تو ہاں انہوں نے گولاب سنگھ جنہوں نے کشمیر پیٹیچر سے کھڑیدہ تھا اس کی حکومت میں پھر ہری سنگھ پھر مطلب سب جو تین راجے تھے تین راجوں کے ساتھ رہے اور انہوں نے ایک ایک شاپنگ سنٹر بھی بنایا تھا آئی ٹھنک اس طرف زائنہ قدر کے اس طرف ہے نا وہ راجہ جو تیسرا راجہ تھا اس کے نام پہ تھا تو تمہاری خاندی وہیں پہ رہی پھر میرے پردادہ بھی وہیں پہ رہے پھر میرے دادہ بھی وہیں پہ رہے پاپا جی بھی وہیں پہ بچپن گزارا پہلے پانچ ساتھ شری نگر سے مومبائی کب آئے پاپا جی شری نگر سے مومبائی ایک کلی پاپا جی کے جو جو امی تھی جو پاپا جی تھی وہ لاہر سے تھی تو انہوں نے پاپا جی میرے جو دادہ تھے انہوں نے پاپا جی کو گود میں دے دیا تھا ایک عورت کو جس کو بچہ نہیں ہوتا تھا تو ان کی جو ماں تھی عیشوری دیوی وہ سین ہی پائی انہوں کی چھبیس سال کی عمر میں دیانت ہو گیا کہ بچے کے مومبائی تو پاپا جی نے پہلے پانچ سال شری نگر گزارے باقی لاہر میں آگے بڑے ہے ہے نا تو پھر پارٹیشن کے بعد ہاں وہی لاہر میں جب پارٹیشن ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ دلی نہیں جائے جائے کیونکہ سب سٹینوں میں قتلے آم وغیرہ سب ہو رہا تھا تو رات کو ہم تو سب کو اٹھایا ہے نا میں تو چار پانچ سال کا تھا اور ہم کو ایک بس میں بٹھایا جہاں پہ سب جہادی تھے اور ہم کو سری نگر لے کے آئے پتا جی کے پاس تو پتا جی کی اپنی فیملی تھی اپنے اتنا بڑا پریوار تھا ان کے بھی پانچ بچے تھے چھے بچے تھے تو ان کے فارماؤز میں شڑیوں ایک چھوٹا سا پینڈ تھا جو کی فیملی کو بھی نام کرتا تھا پورا ویلے اوڈر ان کو رکھا اور اوڈر اٹیک ہو گیا یہ ستائیس اوکٹوبر کی بات ہے چھبیس اوکٹوبر کو نائنٹین فورٹی سیون پاپا جی ایک چھوٹا ریڈیو لے کے گئے تھے ان کی بڑی جنرلسٹوں سے پیشچان تھی ان کو خبر ملتی رہتی تھی تو ان کو پتا تھا کہ انہوں نے اٹیک کرنا ہے پاکستانی سینہ اور قبائلیوں نے حملہ کیا تھا جموکٹوبر تیویس اور چوبیس کی ان کی تارگیٹ تھا کہ ہم سری نگر جیت لیں گے وہ بیچ میں بارہ ملہ آ جاتا ہے تو بارہ ملہ ڈھوٹنے میں رہ گئے دو چار دن تو وہ دو چار دن ہم کو مل گئے آزادی کے تو ستائیس کی صبح ہم لوگ ائرپورٹ پہ تھے کچھا تھا بنا بھی نہیں ہوا تھا کہنا کرن سنگھ کے پتا جی تھے ماراجہ ہری سنگھ جی ماراجہ ہری سنگھ جی تھے اور اسے پہلے پرتاب سنگھ جی تھے تو ہری سنگھ کے ٹائم کی یہ بات ہے تو ایکسشن نہیں سائن کر رہے تھے کٹ ٹو کٹ ہوا ستائی سبھے کشنا مینن نے جا کے وائس رو کے ساتھ سائن کروائے ویجو پٹناک جو تھے وہ پہلا پلین لے کے آئے جی بلکل جیسے انہوں نے لینڈ گیا پاپا جی اور ہم تیرہ آدمی تھے فیملی کے سب بھاگے ائرپورٹ پہ پلین پکڑنے چاروں طرف تک گولیاں چل رہی تھی مطبع لاہور سے آپ شرین اگر آئے پھر شرین اگر سے آپ مومبائی گئے نہیں ڈلی آئے ڈلی میں ریفیوجی بن کے رہے اللہ مندر میں پھر اپنے جو ایڈوکیشن مینسٹر تھے مولانا آزاد لوگ اپنے گھر لوڑ چھوڑ آئے تھے ان کو گھر دیا گیا ہم کو دھریاغن میں دو گھر دیئے ہم ادھر کافی بچپن گزارا ادھر مطلب خربوجے کے بیچ چھل چھل کے ہم پیسہ کما دیتے تاکہ شام کی روٹی جلے بڑی سٹرگل پیریڈ دیکھے تھے اور اس کے بعد پاپا جی ادھر آئے انہوں نے پہلی بار برسات لکھی راج کپور جی کی راج کپور جی کی فلم سی ہو وہ سپریٹ ہو گئی اسے تو کہانی الگ تھی مجھے یاد ہے سات ہزار پی ان کو ملا تھا برسات لکھنے کا اور سات ہزار پی انہوں نے چیز سو پچیز سکوئر فٹ کا ایک فلاٹ کھریدا مائن میں یہاں بیس سال رہے پانچ بھائیوں کے بعد ایک دس فٹ ایک دس فٹ کا کمرہ ہوتا تھا ہمیں تے سوتے تھے ہم تو پریم ساگر جی پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس پرکار جو فلم جگت میں رامنان ساگر جی نے اپنا نام کمایا وہ کہانیاں بھی لکھتے تھے اور فلم پروڈکشن بھی آپ لوگوں نے شروع کیا انیس سو نبے میں جب آتنگواد اپنے چرم پر تھا کشمیر گھاٹی میں اس سمئے آتنگوادیوں نے جو کشمیری پندیت سماج تھا کشمیری ہندو سماج تھا ان کا نشکاسن کروا دیا کشمیر گھاٹی سے جس پرکار سے آتنگوادیوں نے کشمیری پندیت سماج کے لوگوں کی ہتھیائیں کی اور ان کا وہاں سے نشکاسن کیا گیا میں آپ سے پہلے بھی جب بات کر رہا تھا تو آپ نے کہا تھا کی آپ کے بھی پریوار کے کئی سدسے تھے جو جن کو دربا گیوش اس سمئے ان کو بھی پلائن کرنا پڑا اس کے بارے میں ذرا بتائی پوری فیملی وہیں پہ تھی مطلب almost you can say دو سنچری سے ڈیر سنچری سے ایک سو بچا سال سے فیملی کشمیر میں تھی تو وزیرباگ میں میرے دادا کا مکام تھا خرطیفائے کے وزیرباگ تو پوری فیملی کو مطلب چھوڑنا پڑا جیسے باقی سب لوگ تھے ٹائمنگ تھوڑا آگے پیچھے تھا بٹ چھوڑنا پڑا گھر چھوڑنا پڑا وہ گھر جو جو آئے تھے لوگ وہ گھر لے گئے اچھا آپ کے اس مکام پر پھر عوید قبضہ کیا گیا ابھی بھی وہ عوید قبضے میں ہو مکا قبضے میں ہی ہوگا شاید پر میرے دادا ادھر آگے پاپا جی نے اپنا پورا پتر دھرم نبایا مطلب میرا دادا دادی پانچ چچے بچے اپنا جو سویٹ تھا ساگر بلہ میں پتا جو اپنے پتا جی کو دے دیا آپ ممی جی کے کمر میں چلے گے دو کمر اور بھائیوں کے بھابیوں کے خالی کے پانچ جی سے وہ کشمیر کے بارے میں کیا کہتے تھے جمہو کشمیر کے بارے میں اور جو اس سمیں کشمیر بھارٹی میں جو ستھی تھی اس سمیں آتنگوات جو چرم پر تھا کیا کہتے تھے اس کے بارے میں ان کا امیر خزراو کا جو کشمیر کا سینٹنس ہے کہ اگر جنت اس درتی پہ ہے وہ یہیں ہے یہیں ہے یہیں ہے وہ ان کا فیوریٹ تھا جب بات ہوتی تھی تو امیر خزراو کا اوڑیجنل شیر کہتے تھے ان کو جو سری نگر کے اس طرح وہ جو بیکریز ہے نا تو ان کی وہ جو چھوٹی روٹی ہوتی تھی نا کتلم تیلور کتلم تیلور وہ ان کا فیوریٹ تھا اچھا اچھا یعنی کہ کتلم تیلور کے کھانے کے کافی شوکین تھے بہت بچپن سے ان کو بہت اچھا لگتا تھا بلکہ جب کشمیر سے بھاگ کے آگے تو میں نے ڈلی میں کشمیری آدمی ڈھونڈا جو بیشتا تھا کاندر کی کاندر کی روٹی اور ان کو اپنا ترنپ کا ساگ چاول کشمیری کھانے کے بہت شوکین تھے بہت کیونکہ بچپن ہی وہیں گزرا تھا ہے نا کشمیر سے ان کو بہت لگا تھا آپ کے بیٹے سے میں بات کر رہا تھا شیو ساگر جی سے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ راماند ساگر جی کو کشمیری بولنی بھی بڑی اچھی آتی تھی ارے میں مجھے یاد ہے میرے جو دادہ تھے آپ پایا جی بلاتے تھے پوجے پتا جی کو پاپا جی بلاتے تھے جب پاپا جی اور پایا جی ایک ساتھ ہوتے تھے اور کبھی ہم بچوں کو کچھ بات نہیں بتانی دو لوگ کشمیری میں بات کرتے تھے اور ہم کو کشمیری آتی نہیں دی تو اپنا بول چار کشمیری میں رکھتے تھے بہت مطلب بہت کشمیری بولتے تھے پاپا جی اور میرے دادہ بھی بہت نیس اور مجھے یاد ہے جو اتنا انہوں کو کشمیر سے لگا تھا کہ جو آرزو میں انہوں نے کشمیر بتایا جو کشمیر کی ٹوریزم بڑی آرزو کے بعد وہ آج تک کتنی فلمیں کشمیر میں بنی ہیں پر آرزو جیسا کشمیر نہیں دکھائے کیونکہ ان کے اندر تھا ان کے ذہن میں تھا وہ تو ڈل لے کے شکاروں کے اوپر جم کرتے تھے اتنے امیر کے سکھے چاندی کے سکھے لے کے ٹپلی ایک بار شیخ صاحب نے پوچھا شیخ صاحب گھر میں آتے تھے ساگر ویلا آکے رہتے تھے تب اپنا یہ کہ میرے فاروق صاحب چھوٹے تھے تینیجر تھے اب شیخ صاحب آتے تھے بیگم کے ساتھ ساگر ویلا میں آکے رہے بھی ہیں تو شیخ صاحب نے ایک بار میرے دادا کو کہا کہ اگر ڈل لے کبھی صفائی کریں گے تو چوپرا خاندان کو ساری ڈالت اُدھر نکلے گی کیونکہ یہ اتنے امیر تھے کہ ایک ان کا توش کھانا تھا شنکرداز کا محل تھا اس میں ایک توش کھانا جیسے ہم چاول وغیرہ کیسے کھیتوں میں وہ بڑے بڑے کینوز کے گنی بیگز ہوتے جس میں ڈرکھتے ہیں تو جسی دولت آتی تھی وہ اس کے اندر اوپر سے پھینکتے تھے نیسے ایک چھیک تھا تو ہاتھ ڈال کے کوئنس نکال دیتے کوئی گولڈ کوئی سیلور جس کے ساتھ تپلی کھیلتے تھے مدلہ پانسو ایکر تو زمین تھی ٹنگ مرگ میں لالا شنکرداز تھی اچھا اچھا پریم ساگر جی کشمیر اور کشمیری پڑھتوں کا جو تیوہار ہے مہا شیوراتری جس کو کہ کشمیری میں حیرت کہتے ہیں کافی بھوی روپ سے منایا جاتا ہے تو کیا ساگر ویلا میں کچھ خاص آیوجن ہوتا تھا مہا شیوراتری پہ ہمارے سارے جو پریوار تھا وہ شیو بھکتی تھے لالا شنکرداز کے بیڈرو میں بھی شیو شیو کا ہی مندر تھا پایا جی کے پاس بھی شیو کا ہی تھا اور پاپا جی درگا میں چلے گئے درگا میں دیری شکتی کا یہ تھا وردان بھی تھا ان کو جتنے بھی لالا شنکرداز لالا گنگا رام لالا دینانات جتنے بھی تھے یہ کٹر شیو بھکتے ہیں لالا شنکرداز کی پینٹنگ بھی دیکھیں تو پیچھے شیو بھگوان کی ہی تو پریم ساگر جی اب جب کشمیر سے انوچھے تین سو ستر اور پینتی سے ہٹ چکا ہے تو کیا آپ وہاں آنا چاہیں گے وہاں پر دوبارہ پروپٹی خریدنا چاہیں گے کشمیر گھر ہے جہاں کشمیر کشمیر is it is beyond words describe کون نہیں چاہے گا جنت میں جاننے کے لیے کون نہیں چاہے گا سب کے لیے free ہونا چاہیے یہ تو چھوٹی political چیزیں ہیں نہ ہمیں پڑھتے ہیں نہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پریم ساگری جو آپ نے کہا کہ آپ کا گھر ہوا کرتا تھا وہاں پر شریع نگر میں کیا ابھی بھی ہے وہ ہو یا آپ نے کہا کہ اس پر عوید قبضہ ہوا تھا آپ کہہ رہے تھے منا تو ہے ابھی بھی ہے بٹ کوئی فیملی لیتی ہے اچھا اچھا پریم ساگری جی آخر میں میں ایک اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ رامانان ساگری جی کو لوگوں کا پیار بہد ملا لوگوں کا سمان ملا اور اگر ہم بات کریں سرکار کی تو پدمشری سے وہ سمانت ضرور ہوئے رامانان ساگری جی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کہ سرکار کی طرف سے جو سمان ملنا چاہیے وہ اور کچھ ہونا چاہیے تھا اور بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا جو انہیں نہیں ملا وہ recognition سرکار کی طرف سے نہیں ملا کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں دل کی بات خورے دی جا رہے کچھ ویوپار کی بات کی یہ کہ مجھے کیا چاہیے سمجھتا ہے کہ سرکاروں کی طرف سے اچھت سمان ان کو نہیں ملا آج تک سمان یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں جو ان کو جو سمان ملا ہے جی بلکل جنتہ کی طرف سے بے حد پیار ملا ہے اور گرگر میں وہ رہتے ہیں گرگر میں بستے ہیں ان کی میں پچھلے ہفتے کاشی بیشوانات تھا تو مطلب میں نے تو کچھ کیا ہے نہیں ارے تلسیداز جی کا پترہ ہے تلسیداز جی کا پترہ ہے لوگ پہر چھوڑیں وہ پولیس والا آکے میرے ساتھ فوٹو لے رہے میں تو گھد گھد ہوں گے میری تو آنکھوں میں آنسو آگے مطلب آج بھی پاپا جی کن کن ہمیں ہیں اچھا پریم ساگر جی آخر میں ایک آخری سوال کی اپنے پتا کی وہ ایک اہم چیز جو آپ آج یاد کرنا چاہتے ہیں ان کے جنم دیوس کے اپلکش میں کی جو ناکیول آپ کو پریڑنا دیتی ہے بلکہ سموچے دیش کو جو پریڑنا دے سکتے ہیں ایک اہم چیز جو جدہ کو آج تک معلوم نہیں ہے جو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں انہوں نے دو چار چیزیں ہم کو سکھائیں ایک تو کوئی چھوٹا نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے سب کو ایکل سمان دو زندگی میں سب کو نمشکار کرو اس کے اندر جو نارائن ہے جو تو آتما ہے اس کو نمشکار کرو یہ بہت بڑی بات تھی آج بھی میں جو نمشکار کرتا ہوں میں ان کے آتما کے لیول تک نمشکار کرتا ہوں کوئی بھی دوسرا انہوں نے ہم کو ایک بڑی کمال کی سکھشہ دی کبھی کسی کی مطلب کوئی دوسرا تمہارے پاس کبھی ہو ڈھن کا اگر آج نہیں دے سکتے کسی کو تمہارا نقصان ہو گیا ہے تو دس سال کے بعد جب ڈھن آئے تو اس کے ڈھر پہ جا کے اس کو جو انہوں نے بھی پالن کیا جیسے میمان میں سجن صاحب کے کچھ پیسے رہ گئے تھے جو ہیرو تھے 1961 میں جب گھنگڑ بنائے یہ ہے 1953 کی بات جب پیسے آئے تو سجن صاحب کے گھر پہ گئے ملاڑ کہ یار مافی چاہتا ہوں میں تو اسٹم دھن نہیں تھا شکل کر رہا تھا یہ تیرے پیسے ہیں اور رو پڑا کیونکہ اس کی بیٹی کی شادی تھی اور بیٹے چھوڑ کے چلے گئے تھے امریکہ اور اس کو پتہ نہیں کہ میری بیٹے کی شادی کہاں سے ہوگی تو دھن اس کی بیٹے کی شادی میں کام آیا تو کسی کا کرز مت رکھو کسی کو دکھاؤں مت رکھو وہ الگی کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے وہ وہ رشی تھے اور آپ نے جیسے شروعات میں جو بات کہی پریم ساگر جی کہ انہوں نے رامائنٹ بنایا شریع کرشنا بنایا تو یہ اس میں کچھ ڈیوائن انٹروینشن تو ضرور رہا ہے کہ ایشور نے ہی ان کو اس پرتوی پر بیجا تھا یہ کاری کرنے کے لئے چندر مولی جب پہلی بار بومبے آئے تو چرنی روڈ سٹیشن کے بار کھڑے تھے تو ورون دیوتا انہوں نے کبھی سمندر نہیں دیکھا تھا سچو بھی آپ جمہوں میں رہتے ہیں آپ نے کبھی سمندر نہ دیکھا ہو چاہے وولور لیک دیکھا ہو پر اگر پہلی بار آپ سمندر دیکھیں گے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ اتنا پانی کیسے ہو سکتا ہے تو پاپا جی جب آئے تو چرنی روڈ میں موفتلاد سمنگ پول ہیں وہ بیل پوری کے سٹال سے ہیں تو سڑک پہ کھڑے ہو گئے ان کو مدلہ گھوڑا گئے اتنا پانی اور ورون دیوتا کو انہوں نے نمشکار کیا یہ ورون دیوتا یہ کوبیر کی نگری میں آیا ہوں مجھے پناہ دو ایک جس کو کہتے سنامی ایک ٹائیڈل ویو چلی پوری بیل پوری کے سٹال سے کرتی ہوئی چرنی روڈ کی کوئین نیکلیس کی مین روڈ تک آئی اور ان کے پہروں کے گوڑ گوڑ گئی میں نے تو ستر سال ہوگے بامے میں میں ایسا نہیں دیکھا کہ ایک لہر چرنی روڈ کے سڑک تک آئے چونکہ بیچ اتنا بڑا ہے میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ان کو لگا کہ مجھے accept کر دیا ہے ان کو لگا آج سے میرا نام رامانند ساغر ہونا چاہیے اچھا اچھا وہ ساغر تب ہی جڑا تب جڑا کیونکہ ایک ساغر ہے جو نہ بیدباب دیکھتا ہے نہ ایکنومک ڈیفرنسز دیکھتا ہے نہ ریلیجن دیکھتا ہے نہ دیکھتا ہے یہ کالا ہے یہ پیلا ہے یہ گورا ہے یہ نو نہ یہ گریب ہے یہ سب سب کے لئے ان کو لگا کہ میری جو کلا ہے جو سرسوٹی شاردہ دیوی کی جو کلا ہے شاردہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کشمیر کشمیر اور کشمیری بھاشا کی جو مول لپی ہے شاردہ لپی شاردہ دیوی ہے تو میرے پہ جو شاردہ دیوی کی کرپا ہے وہ مطلب یہ سب بیدباب سے اوپر ہے سب کے لئے ہیں تو میں آج سے ساغر کہہ لاؤں گا اس کے پہلے وہ رامانند کشمیری کے نام سے بھی لکھتے تھے جانے جاتے تھے وہ پین نہیں تھا ان کا رامانند بیدی رامانند چوپرا رامانند کشمیری پھر جب پہلی بار ورون دیو نے یا سمندر دیو نے رکھنا کرنے ان کے مطلب آکے ان کو آشیروہ دیا تو نے کہا آج سے میرا نام رامانند ساغر ہے بلکل اچھا پریم ساغر جی آپ ہمارے ساتھ جڑے ہم سے باتشیت کی رامانند ساغر جی کے جنم دیوست پر اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوات اور رامانند ساغر جی کی پنی سمرتی کو ایک بار پھر میرا شرچت ساموچہ دیش ان کا کرتک یہ ہے آپ کے پریوار کا کرتک یہ ہے کہ رامانند کے موتی گھر گھر تک پہنچے جو جان کے موتی ہے مولیوں کے موتی ہے کہ رامان ایک ایسا دھاراوائک ہے جسے ہم سب کو پریڈنا ملتی ہے جیون مولیوں کے بارے میں پاریوارک مولیوں کے بارے میں اور خاص طور پر آج کے یک میں ان کی جو سیکھ ہے رامان کی جو سیکھ ہے وہ زیادہ پراسنگک ہے اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ جب لوگ ٹاؤن میں ایک بار پھر رامان کو ٹیلی ویجن پر دکھایا گیا تو جیسا کہ آپ نے کہا ریکارڈ نمبر اپ درشکوں نے اس کو دیکھا اتنا بوجھ مت ڈالو یار ریسپونسیلیٹی کا اچھا فریم ساگر جی آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی اس کے لئے بہت بہت دھنیوار نمسکار پاپا جی کا آشیروہ سب کو لگے جی بلکل بلکل نمشکار نمشکار